اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان شازیب خان آپ کی حدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم جہاں پہ مجود ہیں وہاں پہ ایک بڑی منفرد سٹوری ہے جو آپ کے لئے لے کے آئے ہیں مجودہ ملکی بہران میں آج کل ایک مسلمان کے لئے بھی بہت مشکل ہے کہ وہ افتاری کرائے لیکن سردار صاحب نے اس رت کو توڑ دیا سردار صاحب نے ایک ایسی مثال قائم کر دی جو کہ شاید مسلمانوں کے لئے بہت ایک انمول تحفہ ہے اسلام علیکم سر جی وارکم اسلام سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں اور یہ جذبہ آپ کے اندر کیسے آیا میں بیسکلی کے پی کے سی ہوں اور مجھے کافی عرصہ ہو گیا لاہور میں میں دوہزار بارہ میں فیملی شفٹ کی تھی لاہور اور دوہزار سے میرا بزنس ہے لاہور میں ہمارا لیڈیز کپڑے کا کام ہے یہ جو افتاری کا کنسپٹ ہے یہ آپ نے اسی سال سے شروع کیا ہے یہ پہلے بھی کرواتے رہے پہلے کرواتے رہے لیکن پہلے دستخان نہیں لگاتے تھے ہم پہلے پیکنگ میں ہی دے 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 تھے کوویڈ میں بھی ہم نے بڑا لنگر بانٹا ہے لیکن وہ پیکنگ میں تھا اس دفعہ ہم نے دستخان لگایا کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہاں پہ ڈیلی دستخان ہوتا ہے اور ڈیلی کھانا ملتا ہے سر آپ کو کیسا سکون فیل ہوتا ہے آخر ایسا کیا فیل ہوتا ہے کہ آپ اتنی بڑی افتاری کرواتے ہیں یہ ایسا ہے کہ گروہ صاحب نے ہمارے بابا گروہ نانک دیو جی نے بیس رویے سے لنگر سٹارٹ کیا تھا ان کے والد صاحب نے ان کو پیسے دیئے کہ آپ پہ ایک اچھا کاروبار سٹارٹ کریں نانکانہ صاحب سے نکلے اور سچا سودہ فروق آباد کے پاس گردوار ہے وہاں پہ پہنچے تو دیکھا انہوں نے کہ کافی غریب لوگ تھے وہاں پہ کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ چلو یہی سب سے اچھا کام ہے ان کو کھلاتے ہیں اور ان کو ساری چیزیں لے کے دیتے ہیں تو وہاں سے وہ لنگر سٹارٹ ہوا تو اس سے اچھا بزنس کوئی نہیں ہے یہ اللہ کا ساتھ تجارت ہے آپ لوگ جب بھی کچھ بھی ایک چھوٹی سی چیز بھی دے دیں اور ان کی دعائیں اگر لگ گئی تو چار چاند ہو جاتے ہیں سردار صاحب جب سے آپ نے یہ چیزیں شروع کی ہیں تب سے آپ کے بزنس میں کوئی فرق پڑا ہے روحانی جو خوشی ہوتی ہے نا یہ ہم بزنس کے لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تجارت بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو خود ہی اللہ حل کرتے ہیں اور ہر رستہ کھلتا ہے آپ یہ جو لنگر خانہ کر رہے ہیں آپ یہ جو دسترخوان لگا رہے ہیں یہ لاہور کے اندر ہی ہے یا ملک بار میں کسی اور جگہ پہ بھی نہیں بیسیکلی ہمارے گردواروں میں ہر ٹیم لنگر چلتا ہے اور اللہ کا بڑا حسان ہے کہ ہمارے کنٹیبیوٹشن ہر گردوارے میں ہر لنگر میں ہوتی ہے لیکن یہ جو دسترخوان یہ ہم لاہور میں لگاتے ہیں اس دسترخوان کی لاغت کتنی آتی آیا کتنے لوگ ہیں ڈیلی بیسیز پہ جو آپ کے دسترخوان سے مستفید ہو رہے ہیں جو افتار کر رہے ہیں چار سو سے پانچ سو لوگ ڈیلی آتے ہیں انشاءاللہ نیکس رمضان میں بھی کرنے کا ارادہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہر سال کر رہیں گے اور کئی جگہ پہ کرواتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف یہاں پہ ہر جگہ پہ ہر مذہب کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ایسی ہیں جیسے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں سردار صاحب ہمارے ملک کے اندر مذہب کا ہے کہ سکھ کا مسلمان دشمن مسلمان کا سکھ دشمن انڈیا میں بھی یہ سین جال رہے ہیں جب سے آپ لاہور کے اندر آئے ہیں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے ماشاءاللہ پورا پاکستان آمن کا گہبارہ ہے اور ایک ہی جنڈے میں ہمارے دو کلر ہیں ایسے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے اس میں مذہب کا کوئی کونسیپٹ ہی نہیں ہے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور انسان ہونے کے ناتے انسانیت کے کام کرنے چاہیے سردار صاحب آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو دنیا بر سے آپ کو سکھ برادری اور مسلمان برادری سب دیکھ رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے میں پہلے تو پاکستانیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جیسے لوگ جو کھانا دے سکتے ہیں یا لوگوں کی گھر راشن دے سکتے ہیں اس دفعہ جتنی مہنگی آئی ہے یہ میں نے اپنے لائف میں کبھی نہیں دیکھی اور جتنا مہنگا روزہ تھا یا جتنی مہنگی افتاری تھی ہمیں ہر جگہ پہ لنگر لگانے چاہیے اور ہر جگہ پہ لوگوں کی گھروں تک راشن بیجنا چاہیے تاکہ جو غریب ہیں وہ بوکے نہ سوئیں اور ہمیں اس پہ بڑھ چڑھ کے کام کرنا چاہیے جیسے آپ دس دس کلو آٹے کیلئے لوگ مر رہے ہیں یہ چیزیں کم از کم پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے لین آزرین اس کے ساتھ ہی مجھے اور سردار صاحب کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ٹوری میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ